بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزمان طائر نسیح ناظرین آج آپ کو معلوم ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی کی عبوری زمانت سپریم کورڈ آف پاکستان نے مصرد کر دی ہے جس کے بعد سیفر رحمان خان نیازی کو نیپ نے گرفتار کر دیا ہے اب جو لوگ باتیں کر رہے تھے بی فور یو پاور یا جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سیفر رحمان خان نیازی کے لیے جان بھی حاضر وہ اب کہاں پہ کھڑے ہیں نیپ کی کسٹڈی میں ہے کیا رات کا کھانا دینے کوئی سیفر رحمان خان نیازی کو گیا ہے یہ صرف باتیں ہیں صرف میسجز ہیں پیغامات ہیں ایک اپنے آپ کو انچا بنانے کے لیے پھر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے سیفر رحمان خان نیازی نے اپنی فیس بک کی ٹائم لائن پہ میرے اور نویج ستی کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے اور کہا جی کہ جلنے والوں کا موں کالا اور اب وہ موں کس کا کالا ہوا پھر آپ کو معلوم ہے اشار ٹی وی کا لڑکا وحید علی نکوی اس نے بھی وہ پوسٹ کی اور اس حوالے سے مزید اشار ٹی وی کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اشار ٹی وی والا لڑکا کس محکمے میں ملازم ہے کیونکہ آلریڈی اس کے خلاف اپلیکیشن میں نے دے دی ہے کہ ایک سرکاری ملازم غیر قانونی کمپنیز کے اوپر پروگرام کر رہا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں لیکن ناظرین یہاں پہ ایک سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے یہ کمپنی کا مالک تو چلیں وہ لوٹ ہی رہا تھا لیکن جو نیٹ ورکر سو کارڈ لیڈرز بنے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں آپ ان لیڈرز کے خلاف اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے بی فور یو کا ایک لیڈر جو سو کارڈ میں سکھاؤں گا آمیر مغل اس کی ہسٹری تو میں بیان کر رہا ہوں کہ آمیر مغل کا ماضی کیا تھا آپ کہاں پہ وہ کھڑا ہے کتنے پیسے وہ کما چکا ہے آمیر مغل کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ایک چہیتہ تحصیل دار رکھا ہوا تھا راجہ افتاب چکوال میں اور ان کی زمین کا تنازہ تھا وہ راجہ افتاب جو ہے اس کو انٹی کرپشن سرکل راول پنڈی نے گرفتار کر لیا اور اس کے اوپر یہ تھا کہ وہ ایک دیاری دار مزدور ہے تو اس سے بھی وہ پیسے لیتا تھا یہ تو آمیر مغل کے پاس جب سے پیسہ آیا پیسہ کس کا عوام کا پیسہ لیکن اس نے لوگوں کو اس قدر لوٹا اس قدر لوٹا کہ آپ یہاں پہ بیان کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر اس کی میں ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں اب فائف سٹار کو اس نے کمپنی میں وہ پارٹنر ہے یا جو بھی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انایت ہے کفیل ہے آمیر مغل ہے حریش کڈیلا ہے رام پرکاش ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فائف سٹار کو چلا رہے ہیں اور اب ان کا کام ہے عوام کو لوٹنا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک ٹی جین کے نام سے ایک کمپنی ہے اس کا بھی کام یہی ہے عوام کو لوٹ مار کر رہی ہے پھر ایک اور آج کمپنی کا انکشاف ہوا میرے سامنے مجھے کسی نے بتایا جی کہ ایک آئی ٹی جی کمپنی ہے اور اس کا مالک ہے صفیان چیما اب صفیان چیما کے اگر میں بات کروں تو وہ ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹس میں بھی رہا دیگر کئن کمپنیوں میں بھی رہا اب اس نے اپنی کمپنی بنا لیا ہے اور یہ جو تمام کمپنیاں ہیں ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف یہ عوام کو لوٹتے ہیں اور منی روٹیشن کا کام کرتے ہیں جس طرح بی فور یو اختتام ہو گئی اب یہاں بھی بی فور یو کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ ان کے ایک ٹاپ منیجمنٹ میں ہیں ملک نوید انہوں نے ایک وائس نوٹ کیا اب جس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ یار آج صرف الرحمان خان نیازی سپریم کورٹ سے گرفتار ہو گیا ہے تو اس کا چودہ دن کا رمانڈ کیسے ہوگا اب دوبارہ ملک نوید موٹیویٹ کر رہا ہے ممران کو کہ بھئی سسٹم ہمارا چلتا رہے گا ہم اسی طرح لوٹ مار کرتے رہیں گے لیکن ملک نوید کی آپ کو ہسٹری پتا ہے کہ جب جی ٹی کمپنی اینڈ لگی ہوئی تھی اسی طرح کا صورتحال تھا تو ملک نوید اس طرح بھی وائس نوٹ کرتا تھا ممران کو کہ آپ نے پرشان نہیں ہونا سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور آج بھی ملک نوید نے اسی طرح کا ایک وائس نوٹ مختلف گروپس میں کیا کہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا میری لیگل ٹیم سے بات ہوگی منیجمنٹ سے بات ہوگی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں سسٹم ہمارا چلتا رہے گا لیکن سسٹم چلنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ہم لوٹتے رہیں گے ویڈرال ہم نے کسی کو نہیں دینا اسی طرح ایکٹیویشن فیز لیتے رہیں گے تاکہ کسی طریقے سے سیفر رحمان خان نیازی کو باہر نکلوائے جائے ناظرین آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے جب پروگرام شروع کیے تو اب دیکھیں آدم امین چودری ابھی تک پابندے سلاسل ہے کیا اس کی زمانت ہوئی یہ کہہ رہے ہیں جی یہ زمانت کا کیس تھا ابھی ہم اس کی زمانت کی درخواست ظاہر کریں گے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی نیب کی ٹیم کل سیفر رحمان خان نیازی کو اسلاعباد کی احساب عدالت میں پیش کرے گی اور نیب کی ٹیم نوے دن تک جسمانی رمان حاصل کر سکتی ہے میں آلرہیڈی پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے پروگرام میں کہ سیفر رحمان خان نیازی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لازمی پلی بارگین کرے گا اور وہ دیکھ لیجئے گا کہ پلی بارگین ہوگی آج کچھ لوگوں نے کمیٹس کیا آپ نے کہا تھا تین ہزار درخواستیں لیکن نیب کہہ رہا ہے ایک سو بیس درخواستیں ہیں یہ آپ دیکھئے گا جب نوڑا باکس کھلے گا تو اس میں پتا چلے گا کتی درخواستیں ہیں جو ایک سو بیس درخواستیں ہیں وہ وہ درخواستیں ہیں جنہوں نے کروڑ اور روئے کی انویسمنٹ کی ہے جنہوں نے لاکہ روپے کی ہزاروں روپے کی انویسمنٹ کی ہے وہ درخواستیں اس کے علاوہ ہیں ابیت اسلامباد کا ایک لڑکا ہے جس کی چودہ ملین کی انویسمنٹ ہے اس کی درخواست اس میں شامل ہے آپ لوگوں کو ابھی تک ہندیرے میں رکھا جا رہا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ہو رہے ہیں اب بی فور یو کے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ شامی جو ہنڈی کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف آپ درخواست دیں کیپٹن ارسلان جس نے وائس لوٹ کیا تھا کہ آپ اپنا سب کچھ بیج دیں بہت بڑی کمپنی آئی ہے کیپٹن ارسلان کے خلاف آپ اپلیکیشن دیں جی ایچ کیو میں کیپٹن ارسلان کے خلاف آپ اپلیکیشن موف کریں کہ ایک فورسز کا ریٹائرڈ آفیسر ہو کے عوام کو اس طرح موٹیویٹ کر رہا ہے غیر قانونی کمپنی اس کے مطلق اس کے علاوہ آپ نے اپلیکیشن دینی ہے مامون سردار ایاز ان لوگوں کے خلاف درخواست دیں یہ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے آپ لوگ صرف صرف رحمان خان نیازی کے اوپر ردہ مت رکھیں جو آپ کے اپلائنر تھے جو لیڈر تھے آپ ان کے خلاف لازمی اپلیکیشن دیں کیونکہ جس دن یہ لیڈرز گرفتار ہونا شروع ہوگے اس دن کے بعد یہ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستانی عوام کو اس طرح کوئی بھی کمپنی لوٹ نہیں سکے گی ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں میں نے کہا کہ نیٹ وارک مارکیٹنگ کو لیگلائز کروانے کے لیے میں جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا پروگرام کروں گا جو پریس کانفرنس ہوگی وہاں پہ سوالات کروں گا فلور آف دی ہاؤز کوسچن ریز کرواؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے لیڈرز ہیں جس طرح میں نے نام لیا آمیر مغل کا آمیر مغل کے متاثرہ بہت سے لوگ ہیں ان کے خلاف درخواست دائر کی جائے آمیر مغل کے خلاف آلریڈی انٹی کرپشن سرکل میں درخواست موو ہو چکی ہے کہ اس کے احساساجات چیک کیے جائے اس سے منی ٹریل لی جائے اس نے اتنا پیسہ کہاں سے لیا ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت آمیر مغل دو ڈھائی عرب روے کا مالک بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک اور انہیں نے ہاؤزنگ سکیم بھی شروع کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اپٹاباد کا ایک لیڈر ہے وہ بھی عرب پتی بن چکا ہے آپ کو معلوم ہے شیخ شامی کتنے پیسے کما چکا ہے شیخ شامی نے تو سستے ڈالرز بھی خریدے ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف لازمی نیب کو درخواست دیں مطلقہ تھانے میں درخواست دیں اور یہ بات میری آج نوٹ کر لیں اس پروگرام کے طرح کہ سیفور رحمان خان نیادی اتنی جلدی باہر نہیں آئے گا جتنی جلدی وائس نوٹس وائرل کروائی جا رہے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے اب آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے ٹی جی اینڈ ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک یہ بھی کمپنی ایک سکیمر ہے میرا کام ہے صرف پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرنا ایم شاپنگ وائلڈ وہ اس سے بڑا نصرباز ہے ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے آئندہ ہفتے امید ہے کہ ایسی سی پی میں جو بات ہوئی ہے وہ آئندہ ہفتے ایک انتباہ جاری کر دیں گے کہ ایم شاپنگ وائلڈ غیر قانونی کمپنی ہے عوام اس میں سرمایہ کاری مت کریں اب ایم شاپنگ وائلڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو سو کار لیڈرز ہیں وہ ایک خاتون ہے جو آل پاکستان پروجیکٹس میں تھی دیگر اس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ تمام آل پاکستان پروجیکٹس کے تھے آل پاکستان پروجیکٹس کہاں پہ کھڑی ہے میری آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ایفیکٹیز ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے لیڈرز کے خلاف درخواستے دیں کیونکہ جس دن یہ لیڈر گرفتار ہوگے اس دن آپ کو چونہ کوئی نہیں لگا سکے گا دیگر بات کرتے ہیں آپ کو میں نے فائف سٹار کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا نصر باز گروپ ہے عوام کو لوٹ رہا ہے کوئی فیزیکل پروجیکٹس نہیں ہے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی آپ بتانے کہ حریش کڈیلہ کدھر غائب ہے حریش کڈیلہ کے خلاف جو مقدمات در جو ہے منی لانڈرنگ کا حریش کڈیلہ مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کر رہا کفیل کی اگر ہم بات کریں انایت کی بات کریں رام پرکاش کی بات کریں یہ لوگ کہاں پہ ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے کوئی فیزیکل بزنس ہے آپ صرف اسی طرح عوام کو برگلاتے ہیں ان کو چکنی چپڑی باتوں میں لاتے ہیں لیکن میرے اس پروگرام کے ثروت تمام دیکھنے والوں سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے لیڈرز کے خلاف مطلقہ تھانوں میں نیب میں درخواست ضرور دے اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ جس طرح بی فور یو کا مالک سیفر احمان خان نیازی گرفتار ہوا ہے یہ لیڈرز آمیر مغل بھی ضرور گرفتار ہوں گے اگلے پروگرام تھا کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ